سولہ دسمبر دو ہزار بارہ دیش کو جھک جھور کر رکھ دینے والا کالا دن جی ہاں نربھیا کیس کو آج آٹھ سال پورے ہو چکے ہیں ایک ایسا کیس جس نے دیش کے ناغریکوں کو سڑکوں پر اترنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور مہیلہ سرکشہ پر سوالیاں نشان کھڑے کر دیئے تھے اس ریپ کیس کے بعد لوگوں نے اس مدے پر کھل کر بولنا شروع کر دیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ آج آٹھ سال بعد آخر حالات کتنے بدلے ہیں آج بھی دیش میں نرنتر بلاتکار کے کیسوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے جو کی بہت چنتہ کا وشہ ہے یہاں بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کن کارنوں کے چلتے ریپ کیسوں میں وردھی ہو رہی ہے یہ گہن چنتہ کا وشہ ہے اور ہونا بھی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ایسا ایک یا دو بار نہیں سیکڑوں بار ہو چکا ہے جب ایک بیٹی کو ساموہک ریپ کان کا شکار ہونا پڑا یہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ ریپ کیسوں کو روکنے کے لیے کانون بنے نئے نیم بنے 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 بنائے کانونی نیموں میں سنشودھن بھی ہوا سکتی بھی برتی گئی لیکن ابھی بیستیتی کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ریپ کیسوں کو روکنے کے لیے تھوس نیم وقت کانون بنانے ہی ہوں گے اب ریپ کیسوں میں سنلپت لوگوں کی اور سنلپت ہونے والوں کی مانسکتہ کو کیسے بدلہ جائے یہ بھی ایک سب سے بڑی چنوٹی ہے آپ کو یہاں بتا دیں کہ 16 دسمبر 2012 میں نربھیا ساموہک بلاتکار کا شکار ہوئی تھی نربھیا پیڑیتا کو سماج و میڈیا دوارا دیا گیا نام ہے نئی دلی میں اپنے پرش مطر کے ساتھ بس میں سفر کر رہی نربھیا کے ساتھ 16 دسمبر 2012 کی رات بس میں چالک سہیت اس کے ساتھیوں دوارا فپتیاں کسی گئی اور ویرود کرنے کے دوران انہیں بری طرح سے پیٹا بھی گیا تھا اس دوران جب پیڑیتا کا دوست بے ہوش ہو گیا تو آروپیوں نے پیڑیتا کے ساتھ بلاتکار کی واردات کو انجام دیا اس کے ساتھ مانوطہ کی ساری حدے بھی پار کر دی آروپی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد پیڑیتا کو بے ہوشی کی حالت میں ایک نرجن سان پر بس سے نیچے پھیک کر بھاگ گئے پیڑیتا کا بھارت سہیت سنگاپور کے اسپطال میں اکچار ہوا لیکن ڈاکٹر اس کا جیون نہیں بچا سکے نربھیا کی گھٹنا کے بعد مہیلاؤں کے خلاف ہونے والے اپراد پر نئے سرے سے ایک نئی بحث بھی شروع ہوئی اس گھٹنا کے ویرود میں پورے دیش میں اگر وش شانتی پون پردرشن بھی ہوئے سولہ دسمبر کی گھٹنا کے بعد پورے دیش میں جاگ رکتہ بھی بڑی ہے مہیلائے بھی اپنے پرتی ہو رہے انیائے کے خلاف اب آواز اٹھانے میں ہچکچا نہیں رہی ہے لیکن آج اگر دوہزار بیس تک کی بات کی جائے تو ریپ کیسوں میں بڑھوتری تیزی سے ہو رہی ہے ورش دوہزار بیس میں آروپیوں کو فاسی تک کی سزا بھی سنائی گئی ہے پر ابھی بھی ایسا کارے کرنے والوں میں آخر خوف کیوں نہیں پیدا ہو رہا یہ بہت سنتا جنک وشہ ہے یہاں یہ بھی بتا دیں گی دوہزار بارہ کے مقابلے اس سال راشتر مہیلہ آئیوک کو بلاتکار چھیڑ گھانی اور گھرے لوہنسہ جیسے ماملوں کی دوگنی شکایتیں ملی ہیں مہیلاؤں کے خلاف اپرادوں کے ماملے میں اتر پردیش کے بعد دلی بھی پیچھے نہیں ہے حالانکہ میڈیا بھی سمیہ سمیہ پر ایسی گھٹناوں کو اجاگر کر لوگوں کو جاگرک کر رہا ہے نربہیہ ریپ کانڈ بھی ورش دوہزار بارہ میں سنچار مادھیم کے تورت ہستک شیپ کے کارن پرکاش میں آیا تھا لمبی کانونی لڑائی کے بعد آخر 20 مارچ دوہزار بیس کو تیہار جیل میں نربہیہ کے دوشیوں کو فانسی دی گئی تھی یہاں آپ کو بتا دیں کہ 18 دسمبر دوہزار بارہ کو ہی اس ماملے کی گونج سنسد میں سنائی پڑنے لگی تھی جہاں آکروشد سانسدوں نے بلاتکاریوں کے لیے مرتیو دنڈ کی مانگ کی تھی تدکالین گرہ منطری سشیل کمار شندے نے سنسد کو آشواسن دلائے تھا کہ رازدھانی میں مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے سبھی ضروری قدم اٹھائے جائیں گے یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ کینڈر سرکار دوارہ نربہیہ فنڈ کے تحت مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے دی جانے والی راشی کا پانچ راجیوں نے ایک پیسہ بھی خرش نہیں کیا مہیلاؤں ایوام بالوکاس منطرالے کے نومبر 2019 کے آکڑوں کے انسار کینڈر سرکار دوارہ راجیوں اور کینڈر ساشت پردیش کو دی گئی راشی کا 91% حصہ خرچ ہی نہیں کیا گیا نربہیہ فنڈ کے تحت کینڈر نے راجیوں کو 1632 کروڑ روپے کا فنڈ دیا تھا جس میں سے کل 147 کروڑ روپے ہی خرچ کی گئے اب یہاں آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ کن راجیوں کو کتنا فنڈ دیا گیا کینڈر سرکار نے نربہیہ فنڈ کے تحت مہاراشتر منیپول میگھاللے سککم ترپورا دمندویپ کو 183 کروڑ روپے کا فنڈ دیا تھا لیکن ان راجیوں نے رکم کو خرچ تک نہیں کیا اکیلے مہاراشتر کو کینڈر نے 130 کروڑ روپے دیئے تھے تیلنگانہ میں جہاں 26 ورش یہ ویٹنری ڈاکٹر کی ریپ کے بعد جلا کر ہتیا کی گئی تھی وہاں پر سرکار نے نربہیہ فنڈ کے تحت 103 کروڑ روپے دیئے تھے جس میں وہاں کیول 4.19 کروڑ روپے خرچ کیے گئے جو فنڈ کی ماتر 4% راشی ہے اس کے ساتھ ہی دلی جو آج بھی ریپ کی رازدھانی بنی ہوئی ہے یہاں پر نربہیہ فنڈ کی مہز 5% راشی کو خرچ کیا گیا ہے کینڈر نے دلی کو 390 کروڑ روپے کی راشی نربہیہ فنڈ کے انترگت دی ہے وہی تیلنگانہ میں 1.38 کروڑ روپے ہی سرکار نے خرچ کیا ہے جبکہ نربہیہ فنڈ کے انترگت 13.96 کروڑ روپے کی راشی راجے کو دی گئی تھی دیش کے کئی راجوں نے جہاں 4 سے 5% ہی نربہیہ فنڈ کی راشی کو خرچ کیا ہے وہی کچھ راجے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس راشی کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا ان میں بیہار، کرناٹک، پشم بنگال، دلی اور پانیچہری شامل ہیں مہیراؤں کی سرکشہ کے لیے نیائے ویبھاگ نے 78.96 کروڑ روپے 11 راجے کو جاری کیا ہے جس راشی کو بھی راجوں نے خرچ نہیں کیا ان راجوں میں جھارکھن، کرناٹک، کیرل، مدھیپردیش، مہاراشتر، منیپور، ناغالین، اوڈیسا، راجستان، ترپورا اور اتراکھنڈ شامل ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نربھیا فنڈ کیا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے ورش 2012 میں دلی میں دیش کو دہلانے والا ایک گینگ ریپ ہوا جس میں لڑکی کو نربھیا نام دیا گیا تھا اس کے بعد کندر سرکار نے مہیلاؤں کی سرکشہ بڑھانے کے لیے نربھیا فنڈ کی ستھاپنا کی تھی نربھیا فنڈ لڑکیوں اور مہیلاؤں کی سرکشہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ ان کے پرتی اپراد کو روکا جا سکے اس کے تحت دیش بھر میں دشکرم سمبندی شکایتوں اور معافضے کے نستارن کے لیے چھے سو ساٹھ ایک اکرت ون سٹوپ سینٹر بنانے کی یوجنا تھی جسے کی پیڑیتاؤں کو کانونی اور آرثیق مدد بھی مل سکے اس کے ساتھ ہی ان کی پہچان بھی چھپی رہے ساروچنک سانوں پر پریوہن میں سی سی ٹی وی کیمرے لگنے تھے جس سے اپرادیوں کی پہچان جلد ہی کی جا سکے آپ کو یہاں پر بتا دے کہ دس راجے ایسے ہیں جہاں پر سب سے ادھک ریپ کے کیس پائے گئے ہیں جن میں راجستان، اتر پردیش، مدھی پردیش، مہراشترا، کیرل، اسم، ہریانہ، جھارکھن، اوڑیسا اور دلی ہیں ان میں سے ٹاپ تھری میں راجستان، کیرل اور دلی ہیں جہاں پر بلاتکار کے آنکڑے پچھلے آٹھ سالوں میں کئی گناہ بڑے ہیں وہی ایک راجے ایسا بھی ہے جہاں پر ریپ کے آنکڑوں میں پچھلے آٹھ ورشوں میں گراؤت بھی آئی ہے اور وہ راجے ہیں مدھی پردیش یہ آنکڑے انسی آر بی کی ریپورٹ کے انسار پرابت کیے گئے ہیں ایسے ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے تو پھر بہل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے واری